اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو ٹاپ سمارٹیز ڈراما سیریل کبھی میں کبھی تم جیسے ہی مصطفیٰ اور شرجینہ کی زندگی میں تھوڑے سے خوشی کے پل آئے تو عدیل یہاں پر ہے عدیل کی ہوتے بھلا یہ خوشی کے پل رہ سکتے ہیں تو بس ساتھ ہی ساتھ ان دونوں میں بھی جھگڑا ہو گیا تو جھگڑی کی وجہ بھی بتاتی ہوں یہاں پر عدیل جو کہ شرجینہ سے کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میرے تکرائے جانے کے بعد تم نے شادی کی مصطفیٰ سے مصطفیٰ اور تمہارا تو کوئی میچ ہے ہی نہیں جبکہ مصطفیٰ سب سن رہا تھا عدیل نے اتنی باتیں کی اور شرجینہ نے کوئی جواب نہیں دیا مصطفیٰ یہ ساری باتیں سن کر چلا گیا بعد میں جب عدیل حد سے بھڑ گیا تو شرجینہ نے بہت کھڑی کھڑی سنا دی کہ مصطفیٰ اتنا اچھا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ ہر زندگی میں اگر دوبارہ بھی زندگی ملے تو وہ میرا شوہر ہو اس کی پرابلم اور میری پرابلم ہماری پرابلم ہوتی ہے اگر میں خوش ہوں تو وہ خوش ہے مجھے کچھ چاہیے تو اسے چاہیے مطلب ہم ایک ساتھ ایسے ہیں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے اور تم میرے جیٹ ہو تو بہتر ہے کہ اپنی عزت بڑھ کرا رکھوا میرے سے اور آئندہ مجھے بولنے کا موقع مت دلوانا جبکہ یہ ساری باتیں تو مصطفیٰ نے سنی ہی نہیں وہ پہلے ہی لوٹ آیا اور وہ اس گلٹ میں ہے کہ شرجینہ مجھ سے شادی کر کے بہت دکھی ہے اور آج کھانے کی ٹیبل پر بھی بہت برا ہوا سیدرا اور اس کا شوہر بھی آیا ہوا تھا تو شرجینہ نے بڑے ہی دل سے سب کے لیے کھانا بنایا رباب کو بھی کھانا بہت پسند آیا تو سیدرا نے کہا کہ یہ سارا کھانا شرجینہ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے رباب اٹھی اور جب سے کچھ پیسے نکال کر شرجینہ کو دینے لگی کہ یہ تمہارا انام شرجینہ کو اس بات کا بہت برا لگا اور شرجینہ نے کہا یہ کس لیے تو رباب کا کہنا تھا it's a token of appreciation شرجینہ نے کہا it's not appreciation آپ میری انسلٹ کر رہی ہیں مصطفیٰ یہ سب دیکھ رہا تھا مگر مصطفیٰ نے کچھ نہیں کہا مصطفیٰ بلکل چپ رہا اسے شاید اپنی کلولی بات پر غصہ تھا ٹیبل پر بیٹھے سب لوگوں نے یہ بات فیل کی کہ واقعی ہی رباب نے شرجینہ کے ساتھ بہت برا کیا شرجینہ رباب سے کیوں پیسے لے یہ تو ساتھ سسر دیتے ہیں اور وہ بھی جب بہو فرس ٹائم کھانا بنا یہ بات میں بھی اگر اب کبھی پسند آئے یہی بات تو صدرہ نے اپنی ماں سے کی کہ آج رباب نے بہت برا کیا مگر ماں ہے کہ رباب سے اس کی نظریں ہٹتی ہی نہیں ظاہر ہے بھئی گھر میں اتنا پیسہ جو دیتی ہے تو اس سے دشمنی تھوڑی مول لے گی اسی لئے صدرہ کو بھی چپ رہنے کا کہہ دیا جیسے ہی مصطفیٰ اندر آیا تو شرجینہ غصے میں بھڑک پڑی مصطفیٰ پر کہ مجھے اس بات کا دکھ نہیں کہ رباب نے میری انسلٹ کی مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ تم وہاں بیٹھے تھے اور تم کچھ بھی نہیں بولے اب جا کر بولا مصطفیٰ مصطفیٰ اور بہت ہی غصے سے بولا کہ ہاں میری اور تمہاری شادی تو میس میچ ہے نا تم ویسے ہی بہانے ڈھونڈ رہی ہو علادہ ہونے کے تم ایسے کرو چلی جاؤ یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے چلی جاؤ اور کبھی لوٹ کے باتا نہ میں تمہیں اس رشتے سے بھی آزاد کر دوں گا شرجینہ تو مصطفیٰ کو دیکھتی ہی رہی کہ مصطفیٰ کو کیا ہوا کل تک تو بالکل ٹھیک تھا اور آج ایسی باتیں شرجینہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھے کہ مصطفیٰ ایسی باتیں بھی کر سکتا ہے اسی لئے وہ بھی غصے میں آگے اور کہا ہاں ٹھیک ہے چلی جاتی ہوں بس ایسا کرو آج کی رات مجھے یہاں برداشت کر لو صبح ہوتے ہی میں یہاں سے چلی جاؤں گے اور کبھی واپس نہیں آگئے کیا واقعی شرجینہ مصطفیٰ کو چھوڑ کے چلی جائے گی کیا وہ واقعی کبھی واپس نہیں ہی آئے گی مصطفیٰ اور شرجینہ ایک دوسرے سے علیدہ ہو جائیں گے صرف اور صرف عدیل کے لیے تو فرنڈز پلیز آپ گھبرائیے مت ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا شرجینہ محبت کرنے لگی ہے مصطفیٰ سے اور مصطفیٰ بھی شرجینہ سے تو یہ دونوں علیدہ نہیں ہو سکتے ابھی تھوڑی دیر کے لیے مس انڈرسٹینڈنگ ضرور ہے مگر بہت جلدی کلیر ہو جائے گی تب تک آپ میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس کے ساتھ ساتھ ہی بیل آئیکن کا نوٹیفکیشن ہے اس کو ضرور پریس کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اور مجھے بھی اپنی قیمتی دعاو میں یاد رکھے گا نیکس ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ بائے بائے